پرمیشور کی بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پربعی شمشی کے مدھور اور پویتر نام سے سب کو جھے مسیح کی صبح کیا بندندن کرتا ہوں صبح ایک اور بھار پرمیشور کی وجن کے ساتھ آئی سی پربعی شمشی کے مدھور میں آنے کیلئے پرمیشور نے ایک اور اوسر ہمارے جیون میں دیا ہے اس لئے پرمیشور کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہم پری بائیو میں انہوں فچلے دنوں میں ہم نرگمن کی کداب پانچوئے ادیائے سے کچھ باتیں مانند کر کے آ رہا ہے اس کا تیسری پد تک ہم نے دیکھا ہے آج ہم اس کا چار سے لے کر نو پد تک ہم توڑا دیکھیں مصری کے راجہ نے اسے کہا ہے موسیٰ ہے عرون تم کیوں لوگوں کو کام چھڑوانا چاہتے ہو تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور فیرون نے کہا سنو اس دیش میں وہ لوگ بہت ہو گیا ہے پھر تم ان کو پریسرم سے بسرام دلانا چاہتے ہو اور فیرون نے اسی دن ان پریسرم کروانے والا کو جو ان لوگوں کو اوپر تھے اور ان کے سردھاروں کو یہ آگیا دی کہ تم جو اب تک اٹھیں بنانے کے لیے لوگوں کو پوال دیا کرتے تھے سو آگے کو نہ دینا وہ آپ ہی جا کر اپنے لیے پوال اکھٹا کرے تو فی جتنی ایٹھ اب تک انہیں بنانی پڑتی تھی اتنا ہی آگے کو بھی ان سے بنوانا ایٹھوں کی گنتی کچھ بھی نہ گٹھانا کیونکہ وہ آلسی ہے اس کارن یہ کھا کر چلاتا ہے کہ ہم جا کر اپنے پرمیشور کے لیے بلدان کرے ان منشوں سے اور فی کٹھن سیوہ کروائی جائے کی وے اس میں پریسرم کرتے رہے اور جوٹی باتوں پر دھیان نہ لکھائے پریے بھائیوں بھگنوں ادھر ہم دیکھ سکتا ہی کہ بسواس پرمیشور کی اوپر آسرے کرنے کے لیے دیتا ہے جب شطر ہمارے اوپر کلیش دیتا ہے ادھر ہم دیکھ سکتا ہی کہ فرو جب موسیٰ نے جا کے ان سے بولا ہے یہ لوگوں کو ادھر کے چھڑکارہ دیکھ کر ہم کو تین دن کا یادرہ کر کے آراد نہ کرنا ہے جب فرو نے ان کا بوجھ کو بھٹا رہا ہے پہلے کیسا تھا ابھی کیسا ہے ہم دیکھ سکتا ہی کہ پہلے بھی بہت تکلیف اور پریشانی دیا تھا پرندو اسی ٹائم پوال ان کو دیتا تھا پرندو ابھی ادھر پوال نہیں دے رہا ہے پوال بھی ان لوگوں کو جا کے لے کے آ کر ہٹ بنا ہے پوال اس لیے ڈالتا ہے کہ مٹی کے اندر وہ مٹی بہت سٹرونگ آ جائے گا وہ ہٹ ہے نا بہت سٹرونگ آ جائے گا کئی بھی وہ ٹوٹ پوٹے گا نہیں ہے پرندو بینا پوال سے ایٹ مٹی سے ایٹ بنا جائے گا تو وہ ٹوٹ پوٹنے کا چانس ہے آج کل ہم دیکھ سکتا ہی کہ یہ ایٹ مٹی سے بنا کر آگ کے اندر اسی کو جلاتا ہے پرندو پوال ڈالنے والا اس کو ایسا جلانے کا جرور نہیں ہے بنا کے سکنے کے لیے دوپ میں رکھنا ہے ادھر ہم دیکھ سکتا ہی کہ ان لوگوں کو پوال نہیں دے رہا ہے یہ لوگ بہت کھٹنائی ان کے اوپر ڈال رہا ہے ان کو بول رہا ہے تم جا کے کام کرو بنا پوال میں بھی کتنا ایٹ پہلے بنایا تھا اتنا ایٹ ابھی بھی بنانا ہے ادھر ہم دیکھ سکتا ہی کہ فروغ کا پردکھار اسرائیلی لوگوں کے اوپر بڑک رہا ہے اس نے صرف موسیٰ کو اور آہرون کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور یقودی لوگوں کے اوپر اتنا کٹنائی اور اتنا تکلیف دیتا ہے یہ بات کو ادھر ہم دیکھ سکتا ہے آئیٹی تکلیف اور پریشانی کے بیچ میں بھی پرمیشور ان کے ساتھ ہے پرمیشور ان کے ساتھ ہے گوڈ اس اے شیلڈ ٹو دوس کو ٹیک ریفیوج ان ہیم پرمیشور کی اوپر بروسہ رکھنے والے کو پرمیشور ایک سخائق ہے اسی کو اوپر کوئی بادہ دنیا کا نہیں پڑے گا شیطان کا کوئی بادہ اسی کے اوپر نہ پڑے گا ادھر بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ ان لوگ نے فرو نے ان کا ایسی آگیا کو دیا ہے پرندو پرمیشور کتنا الپود ریدی سے ان لوگوں کو سنبھال کر رکھا ہے یہ بات کو ادھر ہم دیکھ سکتا ہے شیطان اور شتر ہمیشہ ہم کو تکلیف دینے کے لیے ہم کو پریشان کرنے کے لیے چاوتا ہے پرندو جب ہم پرمیشور کا آگیا کو پرمیشور کا اچھا کو پورا کرنے کے ٹائم شیطان ہمارے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ آئے گا ہم جانتا ہے کہ پربویش مشیر اس دنیا میں تھا جب بولا تھا میرے اوپر بھی بہت سارے کلیش آگیا ہے تمہارے اوپر بھی بہت سارے کلیش آئے گا یوہنہ چے کا سولہ کا تہندیس میں ہم دیکھ سکتا ہے پرندو جب یہ دنیا سے اتنا پریشان ہمارے اوپر آ جاتا ہے جب پرمیشور کا شاندی وہ دنیا کا شاندی ہے نہیں ہمارا ایک ہمارا سوچنے سے بھی بیڑھ کر ہمارا سوچ میں بھی ہمارا بیچاروں سے بھی بیڑھ کر اسی میں سب میں شاندی دینے والا پرمیشور کا شاندی ہم دیکھ سکتا ہے فلیپیون چیک چار کا ساتھ میں یعنی ہم جانتا ہی کہ جب ہم کو پرمیشور کا شاندی تو ہے پرندو اس دنیا کا وعدہ ورن میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا دنیا کا جب تک ہم ربویش مشیر کے پاس نہیں جائے گا تب تک دنیا کا وعدہ ورن ہم کو بھی سہننا ہے پرندو اسی عوستہ میں ہم کائیسے اس کو پردکریہ کائیسے کرے گا یہ پرمیشور کنڈرول کرتا ہے پرمیشور کا پیس ہے تو آئیسی سمسیہ میں ہم بہت سارا پرمیشور کا انگرہ پرمیشور کا شاندی ہمارے اوپر مل جاتا ہے شطروں کے سامنے پرمیشور ہمارا شیلڈ بن کر وہ جیے گا یہ ہم نیتھی وجن تیس کا پانچ میں اور دوسرا شمویل باویس کا اکیس میں یہ بات کو ہم دیکھ سکتا ہے جس نے پرمیشور کی آگیاں کو پر پالن کرتا ہے اور پرمیشور کی اچھا کو پورا کرتا ہے اس کو پرمیشور نے آئیسی واحدہ کیا ہے کی وہ شطروں کے اوپر بیل پراب کرے گا شطروں کے اوپر وہ آہ شاندی ایک بچھے پراب کرے گا ایسی بات ہم پرمیشور کا وجن میں الگ الگ جیگہوں میں ہم دیکھ سکتا ہے ہم سچائی میں ویسواس میں پربو کے لیے جیننے کے لیے آگے بڑھتا ہے جب ہمارے جیوان میں کلیش اور پریشانی آ جاتا ہے پرندو آئیسی کلیش اور پریشانی سکھنے والوں کے لیے پرمیشور نے سرگ میں بہت بڑا آششے بہت بڑا پردھیول ہمارے لیے رکھا ہے وہ مطیس سمجھار پانچ دیا اس کا گیاروے پد میں ہم دیکھ سکتا ہے پریبائیو بھگنوں ہمارے جیوان میں شطر ہمارے بیڑت میں آ جاتا ہے جب ہم پرمیشور کی ریفیوج پربویش مشی کے چرنوں میں پربویش مشی کے پاس ہم سانتھنا کے لیے جاتا ہے اور نہیں پرمیشور ہم کو سخائدہ کریں یہ دنیا ہمارے بیڑت میں ہے جیسے اسرائیلی لوگوں کے بیڑت میں فارو نے کام کیا ہے آئیسی ہی پرمیشور کا سندوں کے بیڑت میں شیطان کام کرتے رہے گا پرمیشور کے اوپر بروسہ رکھتے ہوئے پرمیشور کے اوپر آسر دوتے ہوئے پرمیشور کی وجن کے حساب سے ہم جیتا ہے جب اسی میں سے ایک چھوڑکھارا ہمارا پربو ہم کو دیتا ہے پریبائیو بھگنوں آنے والا دنوں میں ہمارا کٹھنائی اور تکلیف بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا کبھی بھی کم نہیں ہوئے گا اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے کام پرمیشور کے اوپر بروسہ رکھتے ہوئے پرمیشور کا اچھا کو پورا کرنے کے لیے ایک شاندی کا وعدہ آبرن میں ہمارا جیون بیدانے کے لیے یہ واجن کے دوارہ پرمیشور ہم کو سغائدہ کریں اس کے بڑے نام کی مہمہ کو ہمارا جیون بیدانے کے لیے